ڈائنمک انفینائی ڈیکنز پرائیوٹ لیمیٹڈ ہیدراباد تلنگانہ نے اسٹریٹ فورڈ یونیورسٹی یو ایسے کے ساتھ ایم او ایو کیا ہے تاکہ موڈرن ٹیکنالوجیکل ایڈکیشن کو 3D پرنٹنگ روبوٹکس اور آئی او ٹیم میں آن لائن ایڈکیشن کے ذریعے فروغ دیا جائے ایم او ایو کے اس موقع پر ڈیکنز پرائیوٹ لیمیٹڈ کے سی ای او اور ڈیکنز پرائیوٹ لیمیٹڈ کے فاؤنڈر محمد نویت کان نے اسٹریٹ فورڈ یونیورسٹی کی وائس پریزیڈنٹ میس میری اور دگر ڈائریکٹرز نے یہاں پر خطاب کیا ہے محمد نویت کان نے اس موقع پر بتایا کہ ہر ایک کے لیے موڈرن ٹیکنالوجیکل ایڈکیشن سستی ہو یہی ہمارا اہم مقصد ہے آج ہم بہت کچھ نصیب ہے کہ لنڈن امریکن یونیورسٹی سٹیٹ فورڈ یونیورسٹی کے وائس پریزیڈنٹ میری مہم ہم لوگ کے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ پورا دن گزارے لارڈز میں ہم لوگ پریزیڈیشن دیا کچھ سکولز میں بھی دیا پریزیڈیشن تو لارڈز انجینیری کالیج میں تو وہاں پر کچھ کچھ یعنی ہم لوگ کو جو کمی ہماری ٹیم میں تھی ہماری یمسٹرز میں تو میرے مہم ہم لوگوں ڈائیٹ کرے اس میں اور سمجھائے کہ دیکھو نویت پریزیڈیشن بات ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور ہم لوگوں سے ہماری ٹیم سے بہت خوش ہوئے اتنی کم عمر میں یہ لڑکے لڑکیاں اتنا پیارا کام کر رہے ہیں 3D printing, robotics اور آئیوٹی یہ تین چیز کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے آج پوری دنیا میں رائیور دلائز کار ہو گئے واشن میشن سمارٹ ہو گئے ٹیوی سمارٹ ہوتے جارہا ہر چیز سمارٹ ہوتے جارہے تو ہماری ٹیم کی جو فکر تھی یہ بات ہم کو بڑی مطلب میں ملنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی کہ امریکہ اور یورپ جرمن چائنہ جپین ایسے ڈیولپ کنٹریز جو کام کر رہی ہے وہ ہماری ینگسٹرز ٹیم کے وہی کام ہم دلہ انجام دین کی کوشش میں ہے بقیہ 衣 کے احدنے کیячا بڑیenin کام کرنے енные進aneous طور مہشون دائیں ڈیول سمارٹ شکری کہ وما انتظار زمانی زیادہ ہے اور عملائی چاہیے ہوجاتے کی شکریہ موجودہ رہا satی طرف جلسے سایدے جاملے جنوانے لیا اور انتظار ایتے ہیں شئی ہوگی اور ملائے کے لئے اور خ میں جلسے والاوجود تراغرہ اس کو مشکلت رفاتنا رہے ہیں کی بھی ایمی طور پیدا میں سکتے ہیں نمی طور پیدا بھی نمی طور پیدا رکھنا بھی جانب ہے آجتی ہے جو ایم این که مدیدی رکھنا بھی شکریہ کے بعد ایمی طور پیدا بھی ایم امی طرف پیدا